آج پندرہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا مگر جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیٹی نبینا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ نہیں پائے گی اور اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا تب میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تھے میں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد نہ ہی دیتا تو اچھا تھا یہ زمانہ تو میری بیٹی کو نوچ کر میرے شوہر نے مجھے ہلکا سا تھپڑ گایا اور کہا کہ کیوں خدا کی نہ شکری کر رہی ہو اللہ نے ہمیں اتنے سالوں بعد اولاد دی ہے یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کی آنکھیں بنیں گے ہم نے اپنی بیٹی کا نام فردوس رکھا میں وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ سکھاتی رہی تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کم سے کم اپنے کام تو خود کر سکے لیکن یہ بھی کافی مشکل عمر رہا میرے شوہر نے کام بڑھا لیا تھا اور میں اکیلے فردوس کو سنبھال نہیں پاتی تھی میرے شوہر نے گھر میں بڑے نوکر کو رکھ لیا وہ گھر کے کام بھی کرتا تھا اور بازار سے چیزیں بھی لا دیتا تھا وہ بہت ہی نیک معلوم ہوتا تھا ایک دفعہ میرے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاندہ نہیں ہے تب وہ کہنے لگا کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے وہ گاؤں میں زمینوں پہ کام کرتا ہے ہم نے کہا کہ آپ کی زمینیں ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں ہماری زمینیں تو ہیں لیکن زمینیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو بیچ نہیں سکتے گورمنٹ نے ہمیں دی ہیں ہم اس پہ کام کرتے ہیں اس نے اپنے بیٹے کی تصویر بھی دکھائی اس کا بیٹا تو بڑا خوبصورت تھا اس بڑے آدمی کا نام بشیر تھا دن اسی طرح گزرنے لگے میری بیٹی جوان ہوئی تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی اتنی خوبصورت کہ ہم خود بھی حیران ہو گئے کہتے ہیں کہ اللہ ایک چیز اگر آپ سے لیتا ہے تو بدلے میں کچھ بہت ہی خاص عطا فرماتا ہے اللہ نے میری بیٹی کو آنکھیں نہیں دی تھی لیکن خوبصورتی بہت دی تھی جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ہمارے بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے ہمیں اس کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے میرے شوہر نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو لوگ تو اچھی بھلی لڑکیوں میں بھی نقص نکال دیتے ہیں ایسے میں ہماری بیٹی تو پہلے سے ہی نابینا ہے اس سے کون شادی کرے گا میں نے کہا کہ جس نے ہماری بیٹی کو پیدا کیا ہے اب آگے بھی وہ ہی ہماری مدد کرے گا میرے شوہر نے کہا کہ میں پتا کرتا ہوں جب اس نے پتا کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ کسی معذور شخص سے ہی تیہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے ساتھ فردوس کی شادی کروا دیتے ہیں لیکن اس کی عمر بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں کروائیں گے اس کے بعد پتا چلا کہ ایک اور آدمی ہے جو معذور ہے وہ اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے تب میرا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا میں نے کہا کہ میری بیٹی کا کیا قصور ہے اگر اللہ تعالی نے اسے بینائی کی قوت عطا نہیں کی تو اب اس کی شادی بھی ایسے انسان سے کروا دی جائے جس کے اندر ایک کمی ہوگی یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے سمال لیں گے میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی اللہ نے اس کے بعد ہمیں کوئی اولاد بھی نہیں دی تھی ہم نے پھر سے کوشش کی تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کچھ ایسے پچیدہ مسائل کا شکار ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی آپ پتہ نہیں میری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا تھا اسی بات کو دل پر لے کر میرا شہر بیمار ہو گیا وہ بستر پر پڑ گیا اب مجھے اس کا بھی خیار رکھنا پڑتا تھا اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا تھا ایک دن اس بڑے بشیر نے مجھے کہا کہ آپ اپنی زد چھوڑ دیں اور اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں میں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے انسان سے اس کی شادی نہیں کرواؤں گی جو خود بھی عیب کا شکار ہوگا میں نے کہا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں سے ان کی کمی کے باوجود شادی کر لیتے ہیں اور میری بیٹی کے پاس کتنی خوبصورتی ہے پھر کیوں اس کی شادی نہیں ہو سکتی اس نے کہا بی بی جی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے نہ تو وہ معذور ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی ہے بس وہ گریب ہے میں نے کہا کہ گریب ہے تو کیا ہوا میں تو اپنی بیٹی کو صرف ایک مکمل انسان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتی ہوں بس وہ میری بیٹی سے شادی کرے اور اس کو خوش رکھے کون ہے وہ بشیر نے کہا بی بی جی آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ کرے کہ ایسے گھر میں جائے جہاں پر اس کو شہزادی بنا کر رکھا جائے میں نے کہا کہ جلدی سے بتاؤ وہ کون ہے جس کی بات تم کر رہے ہو اس نے کہا کہ میرا بیٹا آذر ہے اگر آپ کہیں تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر سکتا ہوں میں نے اس کی تصویر پہلے ہی دیکھی ہوئی تھی وہ تو بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا اس میں کوئی کم ہی نہیں تھی میں نے کہا کہ کیا تمہارا بیٹا مان جائے گا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے وہ بہت چھوٹا سا تھا جب میری بی بی اس دنیا سے چلی گئی تھی بی بی جی ہم لوگ غریب اور افلاس کے ہاتھوں پلے بڑے ہیں ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی اور وہ اچانک ہاتھ اٹیک آنے کی وجہ سے اسی دن فوت ہو گیا میرا اور میری بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا چار ماہ ایسے ہی گزرے تھے مگر میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی اس کی عمر بڑھتی جاری تھی پھر ایک دن میں نے بشیر سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہاں لے آئے میں اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں اس نے کہا کہ وہ تو کل ہی آ جائے گا آپ فکر نہیں کریں میں نے بشیر کا شکریہ دا کیا اور میں نے کہا کہ تم واقع بہت اچھے انسان ہو تم نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ بھی تم نے حل کروایا ہے اس نے اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو فون کر کے بلا لیا میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بہت خوبصورت اور جوان ہے وہ کیسے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا اور میرا شوہر کہتا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں شاید یہ وہی اچھے لوگ تھے انہوں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا اتنے سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا میرے شوہر نے کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اسے ہمیشہ فیملی کا حصہ ہی سمجھا تھا اب اس بات کی مجھے امید تھی کہ اس کا بیٹا بھی اسی جیسا فرشتہ صفت انسان ہوگا اس کا بیٹا ہمارے گھار آیا تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سلام کیا تھا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے بعد ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا لیکن جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتیں سننے کے لیے چلی گئی میں نے سوچا کہ ان کی باتیں تو سنوں دونوں باپ بیٹا کوارٹر میں بیٹھے تھے جب میں ان کی باتیں سن رہی تھی اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے فون پر تمہیں بتایا تھا تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروانا ہے اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اببا جی ہمیشہ کی طرح کوئی اچھا فیصلہ ہی کیا ہوگا میں نے کہا کہ یہ لڑکا تو بہت زیادہ فرمبردار ہے اپنے باپ کی ہر بات پر آمین کہہ رہا ہے بشیر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کا بہت خیار رکھنا ہے اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ شادی کے بعد کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا میں بڑی خوش ہو گئی اور میرا دل مطمن ہو گیا میری آنکھوں میں آنسو آگے تھے آج میرا شہر زندہ ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتا لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی میں نے اپنی بیٹی کے نام اس گھر کا کچھ حصہ اور تھوڑی بہت زمین بھی اس کے نام کر رکھی تھی میں نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا اور جہیز کو مکمل سمان بھی دیا پھر ایک ہفتے کے اندر ہی نکاح کروا دیا میری بیٹی نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پہ مسکراہت تھی یعنی اس سے میری بیٹی پسند آئی تھی مگر میری بیٹی اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی میرے شہر کی بہت سی جائدات اور بینک بیلنس تھا میں نے دل کھول کر اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تھا اپنی بیٹی کے جہیز میں ہر چیز مہنگی سے مہنگی خریدی تھی میں نے اپنی بیٹی فردوس کو بتا دیا کہ میں اس کا نکاح کر رہی ہوں میں نے اسے سب کچھ سمجھایا بھی یہ بھی بتایا کہ اسے شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے اسے اپنے شہر کی بات ماننی ہے اور اپنے شہر کے ساتھ لرائی جھگڑا بلکل نہیں کرنا اور وہ گاؤں میں جا کر وہیں رہے گی وہاں کھلی آبو ہوا ہوتی ہے اس کی صحت بھی اچھی رہے گی دراصل میری بیٹی بہت جلدی بیمار ہو جاتی تھی ڈاکٹر پی یہی کہتے تھے کہ اسے کھلی آبو ہوا میں رکھیں مگر اب وہ گاؤں میں جا رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا بشیر کے بیٹے آزر سے بیٹی کے جانے کے بعد میں نے اکیلا ہو جانا تھا میں نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا دل تو یہی کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہ کروں اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں کیونکہ اب اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون مگر یہ تو سرسر خودگرزی تھی زندگی کیسے گزرنی تھی یہ میں ہی جانتی تھی لیکن میں نے اسے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا بشیر نے کہا کہ اسے بھی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گاؤں جانا ہوگا کیونکہ گاؤں میں جا کر ان لوگوں نے کچھ رسمیں وغیرہ کرنی تھی میری بیٹی کا کمرہ سجانا تھا میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل تم نے ساری زندگی میری بیٹی کا خیار رکھا ہے اگر اب تم وہیں پہ ہوگے تو مجھے تسلی رہے گی تمہیں فردوس کی روٹین کا بھی پتا ہے کون سی دوائی کب دینی ہے اسے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اگر تم ساتھ جاؤگے تو اس کو لگے گا کہ جیسے وہ رخصت نہیں ہوئی ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہے اب تم اس کے باپ ہو تم نے باپ کا کردار ادا کرنا ہے سسر بھی تو باپ ہی ہوتا ہے بشیر نے کہا کہ میں ہمیشہ سے ہی فردوس کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا اب تو وہ میری بہو بھی بن گئی ہے فکر نہیں کریں میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی اسے گلے سے لگایا میں بہت روئی پر بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں ان کو رخصت تو کرنا ہی پڑتا ہے میں نے بھی اسے رخصت کر دیا ان کو جو سمان دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سمان بھی دے دیا یہ سارا سمان میں نے اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے ہی دیا تھا تاکہ اسے وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو میں نے کہا تھا کہ میں بھی اسے ملنے آتی رہوں گی لیکن ابھی میں وہاں نہیں جا سکتی تھی یہاں پر کافی سارے معاملات تھے کچھ کاروباری معاملات تھے جو مجھے دیکھنے تھے اس لیے میں ابھی ان مسروفیات میں پڑھنے والی تھی میری بیٹی خوشی تھی دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی کہنے لگی کہ کاش میں اپنے آپ کو دیکھ پاتی میں نے کہا کہ بس تم میری بات پر یقین کرو تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو وہ بہت خوش تھی مسکرا رہی تھی ظاہر ہے اس نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی اس کا شوہر ہوگا بچے ہوں گے وہ بہت مطمن تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی تھوڑی پرسکون ہوگی تھی پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہوگی وہ رزانہ مجھ سے فون پر بات کرتی تھی پھر وہ اپنے گھر میں مصروف ہوگئی اور میں اپنے شوہر کا کاروبار دیکھ رہی تھی میرے شوہر نے کچھ کرزے بھی لیے ہوئے تھے اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی تو بہت مسئلہ بن جاتا میں اپنے شوہر کو برا نہیں کروانا چاہتی تھی ویسے بھی وہ اس دنیا سے جا چکا تھا اس نے کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا جو پیسے جس سے لیے ہیں اس کو واپس ملیں گے اور کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بیٹی سے فون پر بات کر کے میرا دل خوش ہو جاتا تھا نہیں کیوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے جو خواب دیکھا تھا جو کچھ اس طرح کا تھا کہ میں نے دیکھا کہ گندہ سا پرانا کھندر نماء علاقہ ہے جیسے کسی جنگل میں ہوتا ہے وہاں ایک ٹوٹا پھوٹا کھیمہ ہے اور اس کے اندر ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے اور اس پر میری بیٹی برہنہ حالت میں بیٹھی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ بری طرح رو رہی ہے اور مجھے مدد کے لیے بار بار پکار رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس پر گہرہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں میں خیمے کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن تیز طفانی ہمائیں مجھے پیچھے دکیل دیتی ہیں خیمے کے اندر سے میری بیٹی کے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں وہ بری طرح سے چلا رہی ہوتی ہے جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے چانک پانی کی سطح پر آ جاتا ہے میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا مجھے پسینے آ رہے تھے میرا گلہ خوشک ہو چکا تھا میں نے پانی پیا اور اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے لگی نماز کے بعد میں نے بیٹی کو فون کیا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی آج میرا دل اچانک سے ہی بڑا اداس ہو گیا تھا میں نے کہا کہ مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے اور میرے پاس اتنا وقت تو تھا کہ میں جا سکتی تھی گاؤں میں جا کر اگر بشیر کے بارے میں پوچھتی تو مجھے فوراں پتا چل جاتا کہ اس کا گھر کون سا ہے کیونکہ بشیر کو سارا گاؤں جانتا تھا میں نے سوچا کہ بینہ بتائے گاؤں جاؤں گی تو اچانک مجھے دیکھ کر میری بیٹی بھی خوش ہو جائے گی اور احیران ہو جائے گی کہ میں اسے ملنے کے لیے آئی ہوں میں نے گاؤں میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک مرد کو دیکھا جو سبزیاں بیچ رہا تھا میں نے اسے پوچھا کہ بشیر کا گھر کون سا ہے تو اس نے کہا کہ بشیر موچی کا گھر میں نے کہا کہ ہاں دراصل وہ ذات کا موچی تھا اگر سر گاؤں کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اس نے مجھے پتہ بتا دیا اس نے کہا کہ آپ اس کے گھر جا رہی ہیں میں نے کہا کہ ہاں تب ہی تو پوچھا ہے اس نے عجیب سی شکل بنائی اور کہا کہ بشیر بھی کمال کا آدمی ہے اب آپ وہاں جائیں گی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے جب میں بشیر کے گھر گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا میں اندر داخل ہو گئی سامنے ہی مجھے بشیر کی چھڑی نظر آ گئی جسے اٹھا کر وہ چلا کرتا تھا یعنی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اسی کا گھر ہے میں نے دیکھا کہ آس پاس بڑی خموشی تھی میں آگے بڑھ گئی گھر کے سہن میں کوئی نہیں تھا مجھے کمرہ نظر آیا جو نیا بنا ہوا تھا میں نے سوچا کہ شاید اسی میں میری بیٹی ہو گی وہاں پر بھی وہ سارا سمان پڑا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا لیکن میری بیٹی وہاں نہیں تھی پھر میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا وہاں پر بھی میری بیٹی نہیں تھی ایک طرف ایک کچھا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کی دیواریں مٹی کی تھی اور جب بھی بہت بسیدہ تھی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی میری بیٹی وہیں پر موجود تھی لیکن میری بیٹی بہت بری حالت میں تھی میں نے اسے دیکھتے ہی بری طرح چلانا شروع کر دیا میری بیٹی نیم برہنہ حالت میں بیٹی سسکیوں سے رو رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کو چادر سے لپیٹا اور گلے سے لگا لیا میری بیٹی نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں اس نے میری آواز پہچان لی تھی تب وہ میری باہوں میں گھر سی گئی اور بری طرح رونے لگی اس نے کہا کہ امی آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا مجھے یہاں سے لے جائیں میں سارا معاملہ سمجھ رہی تھی میرا وجود کام پر آ تھا اس گھر میں نہ بشیر تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا سلیم تھا اسی وقت اچانک ایک آدمی کمرے میں میری بیٹی کی جانب بڑھ رہا تھا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا میری بیٹی نے روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتایا تھا میری روح کانپنے لگ گئی یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں وہیں پر چھپ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں یہاں موجود ہوں تھوڑی دیر کے بعد بشیر کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا کیا ہے تم نے وہ گاک ڈر کر بھاگ گیا ہے میں نے پہلے بھی تجھے کہا تھا کہ کوئی لٹی سیدھی حرکت نہ کرنا آنکھیں تو تیری ویسے ہی بے نور ہیں اپنا موں بھی بند کر کے رکھ ورنہ تو تیری زبان بھی کٹوں گا میں نے ایک ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا میں دروازے کے پیچھے سے نکلی اور میں نے بشیر کے سر پہ وہ ڈنڈا دے مارا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بزرگ کے ساتھ کسی دن ایسا سلوک کروں گی میں نے کہا کہ تم تو اس کو بیٹی بنا کر لائے تھے اسی وقت اس کا بیٹا سلیم بھی گھر میں داخل ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر کے اسے یہاں لائے تھے تب اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا یہ سب کو جھوٹ تھا یہ میرے چچا بشیر کی پکائی ہوئی کھیر تھی اس نے کہا تھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے اسے یہاں لے آئیں گے اور اپنے گاؤں میں غلط کام کروائیں گے اور ہم رات و رات امیر ہو جائیں گے یعنی وہ اس کا سکا بیٹا بھی نہیں تھا بس یہ جھوٹ بول کر ہی ایسے اپنا بیٹا ظاہر کرتا رہا میرے دل سے ایسی بددوہ نکلی کہ اسی وقت قبول ہو گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے جھولی پھیلا کر کہا کہ میرے رب تو ہی انصاف کرنے والا ہے میری بیٹی اور میرا کیا قصور تھا ہم نے تو صرف بھروسہ کیا تھا میں بری طرح رونے لگی میری بیٹی بھی رو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک منظر دیکھا بشیر کو اچانک سے دل کا دورہ اور فالج کا اٹیک ایک ساتھ ہو گیا تھا پھر اس کے ہاتھ پاؤنٹ ٹیڑے ہونا شروع ہو گئے میں حیران تھی کہ اس کا بتیجہ بھی اسے حسبتال نہیں لے جا رہا تھا وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بشیر نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور وہ مدد مانگتا رہا لیکن ہم تو اس کی مدد کرنے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھے سلیم نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی اس نے کہا کہ میں تو اس سب کے خلاف تھا میں نے کہا پھر تم بشیر کے ساتھ مل کر میری بیٹی کی عزت کیوں نلام کرتے رہے ہو اس نے کہا کہ میں بھی مجبور تھا کیا کرتا گھر کا نظام اچھا چل رہا تھا میری بیوہ ماں کا علاج ہو رہا تھا بہنوں کے لیے جہیز بن رہا تھا مجھے بغیر محنت اتنا سب کچھ مل رہا تھا میں کیسے انکار کر سکتا تھا میں نے اسی وقت پولیس کو بلوا کر سلیم کو پولیس کے حوالے کر دیا اور بشیر تو کب کم مر چکا تھا میرے اللہ نے میرا انصاف کر دیا میں نے وہ سارا سامان وہیں چھوڑ دیا تھا مجھے میری بیٹی واپس مل گئی تھی یہی کافی تھا میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور واپس آ گئی شہر آ کر میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے بس اس دنیا میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا اللہ تعالی نے ہمارا انصاف کر دیا ہمارا مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور ابھی آخرت میں بھی اس نے حساب دینا تھا کیونکہ اس نے بہت برا کیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا بشیر نے میری نبینا بیٹی کا گلت استعمال کیا تھا جس کا حساب اسے قیامت کے روز دینا ہوگا آخر میں میں بس اتنا کہوں گی اللہ تعالی ہر بنتے ہوا کو ایسے ویشی درندوں سے اپنی امان میں رکھے آمین ناظرین سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ